اسلام علیکم جی آج ہم نیکسٹ پارٹ شروع کریں گے چپٹر کا لینزز سب سے پہلے لینز جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ میڈیوم مٹیریل ہوگا جس کی دو سرفیسز ہوں جس میں سے ایک سرفیس اس کی کرو ہو یا پھر دونوں ہی کرو ہوتی ہیں تو اسے ہم لینز کا نام دیتے ہیں لینز جو ہے وہ لائٹ کو رفریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس سے پھر ایمج بنتا ہے جب لائٹ ریز میڈ کرتی ہیں جبکہ جو میرر سے وہ رفلیکشن پہ کام کرتے ہیں وہاں پر جو لائٹ تھی وہ رفلیکٹ ہوتی تھی میرر سے اس کے بارے وہ میڈ کرتی ایک پوائنٹ پہ تو ایمج بنتا ہے یہاں پر رفریکٹ ہوگی آپ نے رفریکشن سیکھ لی تو یہ یہاں پر یوز ہوگی تو لینزز جو ہے نا کافی اس کی ٹائپس ہیں اور اس کو آپٹیکل دیوائسیز کے اندر جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں جیسا کہ کیمرہ آئی گلاسیز مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ پرجیکٹرز تو اس طرح جو ہے نا یہ کافی ساری اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے چلکے تو سب سے پہلے وہ ٹائپس ہیں کنویکس اور کنکیو نام وہی ہیں جو آپ نے میررز کے رکھے تھے تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو کنویکس لینزز ہوگا اس کی جو کریکٹر سٹکس ہوں گی وہ کنکیو میرر سے ملتی جلتی ہوں گی اور جبکہ جو کنکیو لینز ہوگا اس کی کریکٹر سٹکس جو ہے نا وہ کنویکس میرر جیسی ہوں گی تو کنفیوز نہیں کرنا میررز کو سیپرٹ رکھنا ہے لینزز کو سیپرٹ رکھنا ہے تو کنویکس لینزز کی دیکھیں یہ ٹین ٹائپس آگے فردر ڈبل کنویکس سب سے مہین لی یہ یوز ہوتا ہے ڈبل کنویکس بھلا اس کی نشانی کیا ہے کناروں سے وہ پتل ہے دربیان سے درہ ہیل دی ہے اور یہ پلینو کنویکس ہے ایک سائیڈ پلین ایک سائیڈ کارو اور یہ دون یہ اندر کی طرف کار ہوئی ہے اور باہر والی تو ایسی کار ویسے کنویکس کنکیو کنویکس کہتے ہیں پھر آج کنکیو پہ کنکیو پہ یہ ڈبل کنویکس یہ زیادہ یوز ہوگا تو یہ ہی بھلا اس میں اس کی نشانی کیا ہے کہ کناروں سے وہ زرہ ہل دی اور درمیان سے بلکل پتل ہے تو درمیان سے بلکل تین ہوگا بلکل اور سیڈوں سے ٹھیک ہوگا اور باقی آگے یہ پلینو کنویکس ہے اس کی ایک سائیڈ پلین ایک سائیڈ جانا اندر کی طرف بینڈ ہے تو یہ کنویکس ہو کنکیو ہے تو ہمارا یوز ہو نے وہ زیادہ ڈبل ڈبل کنویکس اور ڈبل کنکیو ہم اس کو سیمپل ہی کنویکس اور کنکیو ہی بولتے ہیں پھر کیونکہ انہی کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو اب ان کی لینس ٹرمنالوجی میں جو ہے نام پرنسیپل ایکسیز آپٹیکل سینٹر پرنسیپل فوکس اور فوکل ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ڈیائگرام بناتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیفائن تو ایک ایک لائن کی ہے جو آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہے اس لئے آپ ڈیائگرام سے سیکھ لیں تو یہ کیا ہوں گی تو سب سے پہلے تو دیکھیں میں اس کی ڈیائگرام ڈراؤ کرتا ہوں تو پھر آپ کو پر چلے گا کہ یہ جو لینس ٹرمنالوجی کے اندھر پرنسیپل ایکسیز اور جو آپٹیکل سینٹر وہ کہاں ہے تو سب سے پہلے تو ہم کنویکس کی بات کرتے ہیں تو کنویکس لینس جو ہوگا دیکھیں اس کی آپ جتنی پریکٹیس کریں گے اتنا بیٹھا رہا کیونکہ یہ پریکٹیس سے آئیں گی ڈیائگرام پریکٹیس کا بغیار نہیں آنے والی دیکھ کے نہیں آتی کبھی بھی پریکٹیس کرنے سے آتی ہے لیکن لازمی کریں تو اب دیکھیں یہ لینس یہ اس کا سینٹر مارک کیا گیا اب یہ سینٹر بنا کیسے ہے دیکھیں دو میرر لیے جو سفیریکل میرر کہہ لیں یا پھر سوری سفیر کہہ لیں گلاس سفیر اور ان کو اس طرح سے ہم نے کمبائن کیا تو پھر یہ پورشن ہم نے کٹ کیا باقی جو پورشن بچا وہ کنکیو کیسے بنا دو وہی دوبارہ سفیر لیے یہ کمبائن کیا اور باقی کٹ کر دیا تو یہ کیا بن گیا کنکیو بن گیا تو اس طرح سے ڈیویلپ کیا جاتے ہیں تو جو پرینسیپل ایکسیز ہوگی وہ سفیریکل جو لینس ہوگا اس کا جو سینٹر پارٹ ہوگا سیکشن بلکل سینٹر ہوگا تو یہاں پر دو سینٹرز آپس میں میٹ کرتے ہیں یعنی یہ دو سینٹر تھے یعنی دو سفیر تھے ان کا جو سینٹر آپ ملائے گا تو جو لائن پاس کرے گی جو منڈ بنے گا لینس کا اسے ہم آپٹیکل سینٹر کہتے ہیں سی سے ڈینوڈ کر دیتے ہیں اور جو لائن ان دو سینٹرز کو ملاتی ہے جس سے لینس بنے ہے ان دو سفیرز کے سینٹر کو تو لائن کیا کہلاتی ہے پرینسیپل ایکسیز کہلاتی ہے تو اور آپٹیکل سینٹر آپ کو بتائیں یہ میڈ پوائنٹ آگیا اس کا لینس کا اس کے بعد نیکس دیکھیں پرینسیپل فوکس کیسے اب جانے ڈیفائن کرنا ہے اب پرینسیپل ایکسیز کے پیرلل یہ پرینسیپل ایکسیز ہوگئی پرینسیپل ایکسیز کے پیرلل ریز آئیں گی اور آکے لینس پر فال کریں گی اس طرح سے یہ پرینسیپل ایکسیز کے پیرلل ریز آ رہی ہے لینس سے رفریکٹ ہوں گی رفریکٹ مین بینڈ ہوں گی تو لینس جو ہے کناروں والی ریز کو زیارہ بینڈ کرے گا اور میڈ والی کو زیارہ کم کرے گا اور ایک ہی پوائنٹ سے پاس کروائے گا سب ریز کو تو یہاں سے دیکھیں یہ ریز یہاں ادھر سے پاس کرے گی ادھر سے یہ ریز بھی اسی میں سے پاس کرے گی ایسے ایک پوائنٹ باقی بھی اسی میں سے کریں گی اسی طرح تو میں نے اس لیے بولا کہ جہاں زیادہ زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آ جائے گا یہ کرنا اس کے باری ہے تو یہ ایک پوائنٹ آ گیا جہاں ساری ریز آفٹر رفریکشن فروم دا لینس میٹ کرتی ہیں اسے پرینسیپل فوکس کہتے ہیں تو یہ پرینسیپل فوکس ہو گیا تو پرینسیپل فوکس کا آپٹیکل سینٹر تک کا جو ڈسٹنس ہوگا اسے ہم کیا نام دے دیں گے فوکل لیند تو اس کی فوکل لیند جو ہوگی وہ میشہ پوزیٹیو لی جائے گی کیونکہ اس کا پرینسیپل فوکس ریل ہے ریز آپس میں یہاں پر آفٹر رفریکشن فروم دا لینس ایکچولی میٹ کر رہی ہے یہاں پر تو یہ ریل ایمج بھی بنا سکتا ہے اور ویرچول ایمج بھی بنا سکتا ہے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے ساتھ ماں آپ نے ریل ایمج بھی اور ویرچول ایمج دونوں بنا سکے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے بارے میں باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے کنویکس لینس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کنکیو کی تو کنکیو دیکھئے اس کی شیپ ہم کیسے ڈراؤ کریں گے کنکیو جو ہوگا وہ ابھی اپنے بات بھی کی تھی کناروں سے وہ درہ ہیلڈی ہوگا اس طرح سے اور میٹ سے تھوڑا تھن ہوگا پتلا ہوگا یہ اس کا اپٹیکل سینٹر ڈیفینیشن تو ہو ہی رہیں گی باقی ہم پرنسپل فوکس دیکھیں گے تو یہ ڈیورج کر دے گا پھیلا دے گا لائٹ کو لائٹ ریز آئیں گی لینس پر فال کریں گے پرنسپل ایکسیز کے پرالل آئیں گی یہاں سے دیکھیں وہ بہائنڈ دل لینس یعنی لینس کی سائیڈ پہ جانب وہ میٹ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی یہاں پہ ادھر بھی ایسی یہ اس طرح بینڈ ہوگی لائٹ باہر کی طرف یہ بھی اس طرح بینڈ ہوگی یہ اس طرح بینڈ ہوگی یہ اس طرح بینڈ ہو جائے گی اس طرح یہ بینڈ ہو جائیں گی اور پھیل جائیں گی تو یہ کنکیو لینس ہو گیا یہاں دیکھیں یہ ریز ایک پوائنٹ سے آتی ہوئی فیل ہوتی ہیں جو کہ یہاں دیکھیں وہ دیکھائی دے رہا ہے جس ایسے کہ یہاں سے یہاں سے ڈیورج ہو رہی ہے تو اس لیے یہ ورچوال ہے اس کا فوکس ورچوال ہے یہ صرف ورچوال ہی مجھ بنایا گا ورچوال ہی مجھ بنا سکتا ہے اور یہ جو ہی ورچوال ہی مجھ بنایا گا اس کا سائز اوبجیکٹ کے سائز سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے تو اب ایک چھوٹا سو شارڈ کوششن ہو رہا وہ بھی دیکھ لیں پاور آف لینز ہے وہ وہ دیکھیں چھوٹا سو شارڈ کوششن ہے میں یہ ہی آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا وہ جی پاور آف لینز یہ شارڈ بھی ہے اور لانگ بھی ہے لانگ کیسے لکھنا میں آپ کو بتا دوں میں پہلے شارڈ دیکھ لیں پاور آف لینز کیا ہوگا جو فوکل لیند ہوگی اس کا اگر ایسی پروکل لیں گے میٹر کے اندر تو اسے ہم پاور آف لینز بولتے ہیں جس کی فوکل لیند جتنا چھوٹا ہوگی اس کی پاور ہوگی چھوٹی چیز کو زیادہ کلیر کرکہ دکھا سکے گا پاور آف لینز is defiando as reciprocal of its focal length ان میٹر تو فارمولا پیس ایکل to one over focal length اور یہ میٹر میں مہیر کرنی ہے ویسے ہم سیٹی میٹر یوز کرتے ہیں یہاں پر اس کو میٹر میں کہا گیا ہے پیس ایکل to one by f فارمولا بھی یاد رکھنا ہے ایسا یوں نے جو ہوتا ہے پاور کا اسے ہم ڈائ آپٹر بولتے ہیں تو ڈائی اپٹر کو ڈی سے ڈینوڈ کرتے ہیں اگر فوکل لیند میٹر میں ہوگی اور اگر ایک میٹر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پاور ون ڈائی اپٹر ہوگی جو کہ پر میٹر کے برابر ہوگی اب آگے آجے لانگ کیسے لکھنا ہے پہلے تو ڈیفینیشن پھر آپ ہیڈنگ دیں گے فارمولا پھر آپ ہیڈنگ دیں گے ایسا یونٹ پھر آپ بات کریں گے کنویکس لینس کنویکس لینس کا بھی آپ نے فوکس دیکھا پوزیٹیو ہے جب فوکس پوزیٹیو ہے فوکل لیند آپ نے پوزیٹیو لینی ہے تو آپ کہیں گے کنویکس لینس کی جو پاور ہے وہ پوزیٹیو آتی ہے کیونکہ اس کا فوکس ریل اس کی فوکل لیند بھی پوزیٹیو لی جاتی ہے اور جب آپ کنکیو کی بات کریں گے پاور کی کنکیو لینس کی تو کنکیو لینس میں آپ لکھیں گے کنکیو کا جو فوکس ہے وہ ورچول ہے اس لئے اس کی فوکلنٹ نیگٹیو لی جاتی ہے میشہ تو اس کا فوکلنٹ اگر نیگٹیو ہے تو اس کی پاور بھی نیگٹیو ہوگی تو یہ چار ہیڈنگ من جائیں گی پہلے ڈیفنیشن دوسرا فارمولا تیسرا یونٹ چوتھی کنو ایکس لنس کے بارے میں پانچویں کنکی ہے تو پھر لانگ پورا ہو جائے گا ویسے چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن لانگ میں آیا ہوا چار نمبر کے لیے اس لئے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اٹمٹ کیسے کرنا ہے تو ہیڈنگ کے ساتھ تاکہ جو اپکا جو مٹیریل ہو وہ پورا ہو سکے ایکزیمینر کو یہ نہ لگے کہ چار نمبر کا مٹیریل نہیں ہے اس لئے آپ کو نمبر نہ دے بھی شک اس لئے آپ نے اس طرح ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے تو کل ہم انشاءاللہ امیج فارمیشن پڑھیں گے لینزز کے ذریعے تو وہ ڈسکس کریں گے تو تل اینڈ ٹیک کیا اس کی پریکٹس کیجئے گا اچھی طرح